ہیلو گائز اسلام علیکم میرا نام ہے احمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیوکرشنل ورد تو آپ کو پھر سے خوش آمدید اور آج کی ویڈیو میں آپ پھر سے کوئی سیکھنے والے تو آج کی ویڈیو میں آپ سیکھنے والے کہ سکرولنگ امیج کس طرح کریں گے امیج سکرول ہوتے ہو جائے گی جس میں ماوس جائیں گے تو یہ رک جائے گی اور ماوس اٹھائیں گے تو یہ پھر سے روا دب ہو جائیں گی تو یہ کس طرح کرنا ہے اور اس کو کس طرح اینڈ کریں گے اور تو سکھتے ہیں بگے ٹائم بیس کر رہے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز آج ہم سکھنے والے سکرولنگ تو میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ھٹی ایمیل ہیٹ اینڈ بوڈی اور ٹائٹل دیا ہوا ہے کلاس سکرولنگ ایمیج تو سب سے پہلے ہمیں ہیڈنگ دیتا ہے کہ بھی سینٹر میں وہ ہیڈنگ آجائے ہیڈنگ ہیڈنگ دیں گے اور ہیڈنگ کا ٹائٹل آج بھی ہوگا تو ہیڈنگ کا ٹائٹل کو آلائن دے دیں گے سینٹر تاکہ وہ سینٹر آلائن ہو جائے جسے میری پیچ پریویس ویڈیو نہیں دیکھیں وہ میری پریویس ویڈیو دیکھ کے آگے کی گائیڈ لائن لے سکتا ہے تو یہ ہو جائے سینٹر تاکہ اس کو ویڈیو سمجھنے میں آسان ہی ہو تو ادھر لکھ دیں گے اس کو آلائنگ گوگل ماقدوری امیانج اس کو ٹائٹل ہے اس کو ٹائٹل ہے اس کو ٹائٹل ہے کنٹرول آس کریں گے چیزے کنٹرول آس کریں گے انہیں خالی پیج کو پر پیچر کریں گے انہیں اندر مرکیو دیں گے مرکیو ذرا سے کام کیے کرتا ہے کہ وہ image کو scroll کرنے میں مدد دیتا ہے اگر ہم مرکیو کو take لگا کے بھی اگر اس کو دیکھیں مرکیو کو take لگایا میں نے مرکیو کو take یہاں پہ close کیا مرکیو مرکیو کو take close کیا یہاں پہ میں نے سپلنگ مستریک نہیں کرنی ہے سپلنگ مستریک کریں گے تو image جو add ہوگی یا تو scroll link میں مسئلہ ہوگا تو scr دینا ہے cr equal اب اس کے اندر image کی location کا نام دیتے ہیں یا تو ddm کے آپ نے وہ دیتے ہیں یا تو اس کی properties میں آگے security میں آگے اس کا نام کو بھی پیس کر دیں jpg ہے سب کی height and width آپ کو specify رکھنی ہے چاکہ سب کی common height and width آ جائے تو 300 and width دے دیں گے width 250 میں اپنے پاس دے رہا ہوں آپ نے اپنے لیا سے دینی ہے ctrl s کریں گے minimize کریں گے اور refresh کریں گے تو refresh کرنے سے پہلے آپ نے یہاں پہ میں نے scr src ڈس image refresh then look at this یہ آگئی ہے image مرسی میں نے بھی mistake کر رہی تھی تو mistake کی ویسے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کیا کڑ پڑ ہو سکتے ہیں تو image نہیں آئی تھی آپ دیکھیں کہ یہ scrolling ہو رہی ہے لیکن میں اس میں ماؤنٹ سے آ رہا ہوں رک نہیں کی نہ تو میں اس کی speed specify کر سکتا ہوں ابھی کہ یہ speed اتنی speed میں چلے گئی تھی سیلو دھیمی دھیمی رختار سے چلتے جلی آ رہی ہے مجھے مرکیو کتے کرنا ہے جس کو مجھے مجھے آور دیکھے اس پر دیکھیں اس پر لگانا ہے آر اوڈ ڈبل ایل اس پر آماؤنٹ لکھنا اب میرے کو اما آؤ و اس کے اندر میں اس کی سپیڈ سپیسی فائی کر سکتے ہیں اس کو تین دے دیا ہے میں اس کو کنٹرلل ایس کروں گا اس کو آماؤنٹ مینی میری سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں میں اس کو تین سپیڈ دیتا تھا تین کی سپیڈ سے جا رہا ہے اگر اور بڑھا دوں گا تو یہ ہے میں آپ پر ٹھائٹی دیتا ہوں کنٹرللیس کریں گے مینیمائز کریں گے ریفریش کریں گے اور آپ دیکھ سیچے کہ اس کی سپیڈ بڑھ چکی ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کی سپیڈ میں تین کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سیلو یہ چلے اسکرول اماؤنٹ کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی سپیڈ سپیڈ سپیسیفائی کر سکے اب میں اس کے اندر دوں گا اون ماؤس برگ دینے بعد ماؤس دیا ہوں اس کے اندر ہیں زید میری ماؤس ہے براہ جمع determine اس کے اندر سیپ کریں گے اور ریفرش کریں گے دیکھیں یہ میں چلتی بھی آ رہی ہے لیکن جیسی میں اس کے پر ماؤس لے آ رہا ہوں ماؤس لے گیا stop ہو گیا لیکن میں نے ماؤس اٹھایا تو یہ سٹارٹ بھی ہوا بیٹ بھائی کیونکہ ہم نے آؤٹ ماؤس کا ٹیگ نہیں دیا تو ہم نے آپ آؤٹ ماؤس کا ٹیگ دینا سکھنا ہے تو اون ماؤس کو کیا کام ہوتا ہے کہ جیسی ہم اس کے پر ماؤس لے آئیں گے تو یہ stop پر دیکھو اسے تو اب ہم اس پر دیں گے اون ماؤس اون ماؤس ایم یو سپلنگ تھوڑی سی سیم ہے اون ماؤس آؤٹ لکھیں گے لیکن اب آخر میں وہاں پر آور لکھا تھا یہاں پر آؤٹ لکھیں گے تو آؤٹ کے اندر ہم دیں گے سٹارٹ ہو جائے جیسی میں اس کو کو ماؤس لے ہوں تو نائن این زیرو کے پر جو بریکٹس ہے بریکٹس کو ڈالنا ہے اور پھر اس کو سیف کر دینا ہے ان میریمائز کریں گے ا جیسی میں ماؤس لے گیا اب ماؤس لے گیا تو یہ سٹارٹ ہوگئی لیکن اب مینے ماؤس ہاں پر آؤٹ لیکن کو دونوں کی اپنے کاننام ہیں اس کا کاافہ اس کا کام ہے کہ یہ سٹارٹ کر دے گا اس کا کام ہے کہ یہ ماؤس جیسی اٹائیں گے یہ سٹارٹ کر دے گا اس کو تو اب ہم اس کو الائنس سینٹر دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سینٹر میں ہی چلتی بھی آئے گی تو ہم اس کے اندر ایمیج جاری ایڈ کر چکے ہیں ایک اور اسی ایمیج ایڈ کر دیتے ہیں اس کو کوپی کرتا ہوں کنٹرل سی اور اسی مرکیو کے اندر پیس کرنا ہے تاکہ اگر مرکیو کے باہر پیس کریں گے تو وہ ایمیج نیچے آ جائے گی اور نیچے آئے گی اور نہ کہ مرکی ہوگی وہ اس کی اندر ایک جگہ سپیسی فائے رہئے گی یہی اس کا تصویر imagin جاد ہے آپ دوسرے طریقے سے image add کرنا ہے تو دوسرے طریقے سے image add کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی folder میں image پڑھی ہوئے تو آپ نے اس میں جانا ہے سب سے پہلے میرے دیکسٹوپ میں layout میرے class 7 کے اندر ہم نے یہ بنایا ہے اور ہم نے class 6 کے اندر images پڑھی ہوئے تو آپ میرے کو یہاں لی میں چاہیے اس کی properties میں جاؤں گا ہمیں اس کی security میں میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں ویڈیو کا link آپ کو مل چکا ہوگا اپر آئے اکن میں تو آپ نے اس میں جانا ہے اور اس image کو دیکھ لینا ہے تو یہ در سیف کریں گے اور اس کی width & height سم جدیں گے تاکہ یہ common height & width کے ساتھ آجائے ایک دم سیم تاکہ height & width میں mistake نہ ہوگا وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو look like awesome نہیں دیکھیں کہ اچھی نہیں دیکھیں گے تو اچھی دیکھ کے آنے کے لیے ہم اس کو height & width common دے رہے ہیں سیم height & width دیں گے اس کے اندر بھی تاکہ یہ دونوں سیم height کے ساتھ آجائیں تو اب اس کے لیے کلوز کریں گے control less کریں گے منزمائس کریں گے اپنے google web page میں آئیں گے & then refresh کریں گے & یہ دوسری تصویر ہے تو پہلی تصویر & یہ دوسری تصویر وہ تصویر نہیں آئی کیونکہ ابھی دیکھتے ہیں یہ پہلی تصویر جانے دینے سے دوسری تصویر & لیکن اکرم اس касن زیاد نہیں آئی لیکن اس backgrounds ہا تصویر ہے تو اس کے لیے کئے اس کے لادے کو دیکھنا ہے تو دوبارہ ہا نہیں استعمال لیکن اس کے لیے مکہ iaہ کلک کریں گے پاس مل چوت ہوں و جب کا ہے کنٹرل سی کریں گے کٹ کریں گے نوٹ پیٹ بائیں گے کنٹرل بی کریں گے کنٹرل ایس کریں گے مینیمائز کریں گے اپنے پیج میں جائیں گے ریپریش کریں گے یہ پیجی تصویر آ رہی ہے سیکن تصویر کچھ نہ کچھ چیز میس کر دی ہوگی تو وہ ہم نے دوبارہ بار کر کے اس کو لے لیا کئی پہ بھی کسی بھی فولڈر میں پڑھو تو سمپل ہی لاسکتے ہیں پہلی تصویر اٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کئی پہ بھی پڑھی ہو اس کو اٹھا کے اپنے اسی ویب پیج میں رکھنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے فولڈر بنایا ہے پھر اس سے اس کو رینیم کر کے آپ نے اس کے لے گئے یہ تھوڑا لمبا پروسس ہوتا ہے اگر دوسرے طریقے یہ ہوتا ہے جس طرح میں نے ابھی دوسرے طریقے سے بتایا ہے کہ کئی پہ بھی امیج رکھی ہو نہ تو اس کو اپنے 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 پاس رہا کے رکھنا ہے کئی پہ بھی رکھی ہو ایسے لیکے زیٹ کسی بھی فولڈر کسی بھی دیکھ کرنے رکھی ہو آپ کا ڈ کے اندر بنایا ہے ایک اندر تصویر ہے تو اس کی پروپرٹیس میں جانا ہے اس کے رائیٹ کلک کرنا ہے سکوٹری میں جانا ہے اور وہاں پہ جائے گا اب اس کی ایمیج چلا سکتے ہیں تو اس طرح آپ ایمیج اٹھ کلا سکتے ہیں تو اب ہم اس کے لئے پیرگراف بھی دیں گے تاکہ سو آسم لگے پیرگراف پیرگراف کا ٹیک ہوتا ہے پی اور اب پی کے اندر لکھ دیں گے پی اندر ٹمرٹیمز کی وجمع 본 طور پرخت سکتے ہیں پیر کی طورت سکتے ہیں دیکھ임도 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے how to scrolling, image, html یہ روا دبا ہو گیا اسی طرح آپ نے بنا لینا ہے اس کو align center کریں گے تو یہ اس تصویر کے بیچ میں آجائے گا نہ کہ یہ تینوں تصویروں کو بیچ میں آجائے گا صرف یہ پہلی تصویر کے بیچ میں آجائے گا اگر ہمیں تینوں تصویروں کو بیچ میں چاہیے تو ہر ایک تصویر کو اس میں لکھنا ہوگا مجھے اس پر سپرائے کر کے تو اس طرح آپ بنا سکتے ہیں اگری ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ ہم table کے اندر کس طرح scroll کریں گے scroll amount کس طرح کریں گے scrolling کس طرح کریں گے mouse لیں گے تو stop کیسے ہوگا اس کے اندر table کے اندر row کے اندر ریتے بھی کس طرح کریں گے تو جب تک اپنے بال کو جاتے چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ